دوستو آدھا بیلکم سچ سرکار لیجئے میں پھر حاضر ہوں اردو ٹیچر کا چھاسی بہن حصہ لے کر دوستو میری چاہنے والے ویڈیو دیکھنے والے اب مجھے روز کوئی نہ کوئی کمنٹس لکھ کر میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں جکسیر سنگھ ایک بہت ہی اچھی شخصیت میری ویڈیوز مسلسل دیکھتی ہیں اور مجھے ہر روز انکریز کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو ڈالیں آپ کی ویڈیو اچھے ہیں جو بھی انہیں کمی نظر آتی ہے وہ آپ جا کے میرے کمنٹس میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جکسیر سنگھ کے بارے میں تو دوستو یہ آپ کی مورل ڈیوٹی بنتی ہے دوستو کہ اگر آپ کو ذرا سا بھی ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو آپ میرے چینل کے لال بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے چاہنے والوں تک شیئر کر دیں دوستو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بس میرے چینل کو فائدہ ہوگا دوستو تو آپ اپنی اتنی ذمہ داری نبھائے میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا تو پین اور کاپی لے کا چاہیے تیار ہو جائی گا چلیے شروع کریں اردو ادب میں گوپال میرے چینل کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں اپنی علمی وسیرت فکر و نظر کی گہرائی رائی اور بے پناہ عدبی خصوصیات کی بدولت انہیں بہت شہرت اور عزت نصیب ہوئی گوپال گوپال مطل کی پیدائش مالیر کٹلا کٹلا کے ایک خوشحال گھرانے میں ہوئی بار بار بی تک کی تعلیم مالیر کٹلا میں رہتے ہوئے ہوئے مکمل کی پھر لاہور سے بی اے کا امتحان ہم پاس کیا لاہور میں قیام کے دوران گوپال متل متل کی واقفیت عدبی شخشیات سے ہوئی شخشیات شخشیات شائری شائری کا شوق انہیں بچپن ہی س تھا لیکن لاہور 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 کی عدبی انجمنوں نے اس شوق میں اور بھی اضافہ کر دیا بی اے کرنے کے بی اے بعد گوپال متل مالیر مالیر کوٹلا واپس آگئے مالیر مالیر کوٹلا آنے کے بعد انہیں روزگار کی تلاش تھی اسی غرض سے انہوں نے لدھیانہ مالیر عدبی جریدہ کارنامہ کے انوان سے جاری کرنے کرنے کا فیصلہ کیا لیکن کئی وجوہات کے وجوہات کے وائس اسے منظوری نہ ملی اسے منظوری گوپال مطل کا خیال تھا کہ اسے نواب مالیر کوٹلا کی کی وجہ سے منظوری نہیں ملی کیونکہ وہ تو دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر آج کا لیشن ختم کرتا ہوں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پرسوں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے لکھتے رہیے گا پڑھتے رہیے گا اور اپنے دوستوں تک اس چینل کو شیئر کرتے رہیے گا اس کے بارے میں بتاتے رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا بہت بہت شکریہ دھنواد ملتے ہیں نیکٹ ملتے ملتا ملتا